موسیقی یہاں جب آپ کشمی نہیں ہیں بلکہ جھارکن کی رازانی رانچی سے صرف 35 کلومیٹر دور کا ایک علاقہ ہے اور ایک علاقہ بر نہیں بلکہ سیکڑوں کلومیٹر کی ایک گھیرہ بندی ہے اس علاقے میں پانچ لڑکیوں کے ساتھ ایک مونیشن سکول سے تھوڑی دور پر 19 جون کو گینگ ریپ کیا گیا یہ لڑکیاں مانو تذکری یعنی آدمیوں کی خرید فروخت کے خلاف نکر نہ ٹک کر لوگوں کو جاگروک کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہوئے گینگ ریپ اور اس کے بعد کی گھٹناوں کی وجہ سے پ پورا معاملہ سوکھیوں میں آیا کیونکہ پچھلے چار دنوں سے ایک پورو کیندری و منطری کے چار سرکشہ گارڈ بھی آگوا ہیں سیکڑوں پولیس کرمی جھارکن کے جنگلوں میں خاک چھان رہے ہیں پورا معاملہ کیا ہے ذرا یہ ریپورٹ دیکھیں یہ تصویریں رانچی سے 35 کلومیٹر دور کی ہیں خونٹے ہیں کیوں کیونکہ ہم پانچ لڑکیوں کے ساتھ ساموہی گینگ ریپ ہوا اور اس گینگ ریپ کے معاملے کی جانچ کے بعد پولیس نے ایک مشن سکول کے پرنسپل فادر الفانسو آئند کو گرفتار کیا ہے جن لڑکیوں کے ساتھ گینگ ریپ ہوا وہ علاقے میں گھوم گھوم کر آدیواسیوں کو اس بات کے لیے جاگروک کرتی تھی کہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہ کسی کو اپنی بیٹی یا چھوٹے بیٹے کو نہ بیچیں انہیں پڑھائیں لکھائیں اپنے تھرم اور ایمان پر قائم رہیں سرکار کی یوجناؤں کے بارے میں جانے لیکن کچھ لوگوں کو یہ منظور نہیں تھا اور انہوں نے ان لڑکیوں کو اکوا کر لیا اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ چشمدیت سے سنی میرے گاڑی میں تھے اس میں سیشٹر جو جو ہم لوگ گئے تھے ہم میرے گاڑی میں جو نکڑناٹک والا وہی علٹوں میں تھے تو اسی میں وہ لوگ بتائی کہ ہم لوگ کے ساتھ ایسے سے ہوا ہے تو بچارہ ایک جن کا ہاں ٹوٹا ہوا تھا تو گاڑی آگے میں روک کر کے وہ میرا گاڑی میں ایک چھلا گیا وہ بولا نہیں میرے کیوں کو ساتھ ایسے سے ہوا ہے ہم لوگ بولے صحیح میں ہوا کیا یہ وہ ڈرائیور ہے جنہیں خوٹی میں بائیک پر آئے لوگوں نے لڑکیوں کے ساتھ گڑناپ کیا تھا اس ڈرائیور نے سلسلے بار تلیکے سے پوری گھٹنا بتائی ہے صرف اس میں ہی نہیں ان لڑکیوں نے بھی پوری بار پرشاسن کے سامنے بتائی ہے جن کے ساتھ گینگ ریپ گوا ان کا بیان تو نہیں سنایا جا سکتا لیکن کچھ باتیں ضرور شیئر کی جا سکتی ہیں جن لڑکیوں کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ان کے پرائیویٹ پارٹس میں لکڑی ڈال دی گئی ان کے ساتھ بے رہنی سے مارپیٹ کی گئی کئیوں کے کپڑے تک رکھ لیے گئے بعد میں کافی آرزو منت اور جلالت کے بعد ان کے کپڑے لوٹائے گئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ انسانیت اور مانوتہ کی ساری سیمائیں لانگ جانے والے لوگ کون ہیں کیا کوئی بدماسوں کا گینگ ہے کیا کچھا بنیان گیروہ کا گینگ ہے کیا کرمنلز کا کوئی گینگ ہے کیا دلی میں دامنی کے ساتھ ہوئی واردات کی طرح کوئی ماملہ ہے تو کیا کٹکوہ گینگ ریپ کی طرح کوئی ماملہ ہے نہیں گینگ ریپ کا یہ آروق پتھل گڑی گینگ پر ہے یہ پتھل گڑی گینگ آخر کون ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری بات بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے جھارکن کی پاس بیٹیوں کے ساتھ دلی کی دامنی گینگ ریپ جیسا برطاب ہوا جممو کے کٹھوا جیسا کانڈ ہوا لیکن کوئی کینڈل مارچ نہیں ایڈیا گیٹ اور جنتر منتر پوری تنیک کھالی کوئی ٹویٹل بازی نہیں فیس بک پر کوئی آندولن تک نہیں سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کہیں اس لیے تو نہیں کہ اس بات مشنری فس گئی مشن سکول کے پرنسپل فستے دیکھ رہے ہیں لہٰذا ترک پرانا ہو گیا کہ ریپسٹ کا دھرم نہیں ہوتا ابرادی تو ابرادی ہوتا ہے پرشاسن دوشیوں کو پکڑے اور سزا دلائیں خیر ہونا بھی یہی چاہیے اور ہر بار یہی ہونا چاہیے اب سوال اٹھتا ہے کہ پتھل گڑی کے یہ پتھر والے شیطان ہیں کون جنہیں دیش کے قانون دیش کی سمویدھان پر بھروسہ نہیں انہیں اپنا قانون اور اپنا سمویدھان چاہیے زرہ سنیے بھارت کا سمویدھان پانچوین سوچی دو سو چوالیس ون بھاگ خا پارا پانچ ون کے تحت سنسک یا بیدھان منڈل کا کوئی بھی سمویدھان کانون لاغو نہیں ہے یہ گرام سبھا سے پارت ہو کر کے پتھروں میں لکھے ہیں اور اس کو ہم لوگ سیمانہ میں گاڑ دیئے سناپ نے یہ یوسف پورتی ہے پتھر گڑی کا ماسٹر مائنڈ اسے ہی مانا جا رہا ہے پشتے چار پانچ سالوں سے جب سے جھارکھن اوڈی شاہ اور چھپتیز گڑھ کے آدیواسی علاقوں میں نقصل آندولن کمزور پڑھنے لگا تب سے یوسف جیسے کچھ لوگوں نے بھولے بھالے آدیواسیوں کو برگلانا شروع کی ان کی پارم پر ایک سنسکرتی کے نام پر ان کی ریتی دیوازوں کے نام پر پڑھے لکھے آدیواسی بچے بھی ان کی جھانسے میں آ جائیں اس کے لیے یوسف اور ان کے جیسے درجن بھر لوگوں کی ٹولی بھارت کے سمویدھان کی ایک پرتی لے کر چلتے ہیں دیکھیں سمویدھان کی کتاب لے کر ہی یوسف ہر جگہ بیٹھتا ہے لیکن اس کتاب میں صرف کور پیج ہی بھارت کا سمویدھان ہے یہ انگر چھاپی اور لکھی گئی باتیں بھی سچی ہیں اس کی پرامانک تباہ کی ہے پتھل گڑی کوئی سادھاران آندولر نہیں ہے اور یہ بہت بیاپک ہو سکتا ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں آندولرن کے اتیاز کو پتھل گڑی کو سیریسلی لیں تب ہی سرکار اس سے نظار پاپائے گی اور جب تک ٹائیگلز کو آپ مین سٹری میں نہیں لائیں گے مکہ دھارا میں راست کے وکاس کے نہیں جھونیں گے تب تک اس طرح کے آندولرن پنپتے رہیں گے یوسف جیسے لوگ گاجے باجے کے ساتھ جھاکنٹ کے آدیوازی بہول علاقے میں جگہ جگہ پتھل گاڑ رہے ہیں دیکھیں اس طرح کے پتھل اور یہ نظارہ دیکھیں یہ پتھر گاڑنے کے لیے نکلنے سے ٹھیک پہلے کا ویڈیو ہے آدیوازی مہلائیں بچے سب پتھل گڑی کے لئے نکلیں پسٹے چار سالوں میں سیکڑوں گاؤں کو انہوں نے پتھر سے گھیر دیا ہے پتھل گڑی والے گاؤں میں پولیس کے آنے پر بابندی ہے وہاں بھارت کی سلسط کے قانون کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ ان کے مطابق ان کی گرام سباہی سربو پاری ہے جس میں آگر کسی گینگ ریپ کے لیے کسی کو معافی دے دی گئی تو پیڑتا چلا کر رہ جائے لیکن ہوگا کچھ نہیں اور بکری چوڑ پار اگر ہاتھ کاٹنے کا آدیش دے دیا گیا تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے دیکھئے کیسے سارجنک طور پر بھگوان بھرسامونڈا کو آگے کر ان کے پویتر نام کو آگے کر لوگ سبا ویدان سبا کو سیر ہی چنوٹی دی جا رہی ہے ہر دن یہ دائرہ بڑھتا جا رہا ہے آدیواسی ایکتا کی جائے کی نارباجی کے ساتھ آدیواسیوں کی جائے سے شاید پوری دیش کو دکت نہیں ہے آدیواسی کو چاہے جتنی بھی سکھ سویدہ ملے کسی کو دکت نہیں ہے لیکن نارباجی کرتے ان لوگوں کو آدیواسی سے کم اپنے ہٹ کی زیادہ فکر ہے ایسا اسی علاقے کے دوسرے آدیواسی نیتا آپ کو دبی زبان سے کہتے کیوں آدیواسی آدیواسی سے ہی ڈرنے لگے کیونکہ پتھلگڑی گروپ نے پچھلے کچھ سوے میں دیزی سے بڑا فنڈ اور ہتھیار جمع کر لیا ہے یہ لوگ نقصنیوں کی طرح لیوی وصولنے لگے ہیں پاراروپ یہاں تک ہیں کہ پتھلگڑی کے علاقے میں افین کی خیتی جوڑ شور سے کی جا رہی ہے کچھ جنوں پہلے رانچی سے پرکاشت ایک بڑے اخبار نے اس کی تصویر بھی چھابی ان افین کی خیتی کے نگرانی میں بھولے بھالے آدیواسیوں کو لگایا گیا ہے فنڈنگ والے چہرے پردے کے پیچھے ہیں جو پیسے سے پورے آدیواسی علاقے میں خیل کرواتے ہیں بینٹ بھیجتے ہی گانا بجاتے ہیں اور پھر پڑے لے کے آدیواسی ایوگ بھی ہاتھ میں بھالا فرصہ لے کر ناچتے ہیں مانو سرپا خون سوال ذرا سوچئے پیسے سے کیا کیا تماشا ہوتا ہے بولے بھالے آدیواسیوں کو برگلا کر کیسے کٹ پتلی کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے ڈلی ممبئیہ دوسرے بڑے شہروں میں رہ رہے لوگوں کا ان خبروں سے کوئی واسطہ نہیں اس کی دو بجے ہیں پہلا یہ تو انہیں لگتا ہے کہ جہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے دوسری بجے یہ ہے کہ انہیں ان سب کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ملتی یہ تو پورا معاملہ تب اوفان پر آیا جب پتل گھڑی والے علاقے میں پانچ لڑکیوں کو تالیبانی سزا سنا کر ایک سکول کے سامنے سے کڈناپ کر لیا گیا پھر ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا اور مانبتہ کی ساری سیمائیں لانگنی گئیں اگوا کیے لڑکوں کو یورین پلایا گیا یہ سب اس لیے کیا گیا کہ وہ آدیباسیوں کو جاگروک کر رہے تھے ویسے اسی دوران پورو کیابنیٹ منتری کریا مونڈا کے گھر پر بھی دھاوا بولا گیا وہاں سے چار پولیس والوں کڈناپ کر کے لے جایا گیا دیکھیں یہ ہے کریا مونڈا باجپی سرکار میں کیابنیٹ منتری رہے ہیں ان کا گھر پھونٹی میں ہی یہ ہے کریا مونڈا کا گھر انہی زون کو گینگ ریپ پالی گھٹنا کے بعد جب پھونٹی میں پولیس ایکشن ہوا تب پولیس میں یوسف پورتی کو اٹھا لیا کیونکہ آروپ اور چشمدیت کے بیان پتھلگڑی گینگ کی طرف اشارہ کر رہی بدلے میں پتھلگڑی گینگ کے سیکڑوں لوگوں نے کریا مونڈا کے گھر پر خملہ پول دی پورے گھر میں گھس کر بھاری توڑ پھوڑ دی تسپیر ہے آپ کے سامنے باوکے پر موجود لوگوں کے ساتھ مار بیٹ کی اور وہاں سرکشہ میں تینات تین پولیس کرمیوں کو کٹناپ کر دی ان لوگ آیا ان لوگ آتے چھوٹ بول رہا ہے کہ ادھر ایک سپا ہی آتے چھپا ہوا ہے آپ لوگ چھپا دیئے ہیں بول رہے ہیں ہم 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 گ می رہا ہے مار رہا ہے تو پہلے سے اُتھو ایسے کا اپراہ سے کتنا جن کو لے گیا پر لوگ یہاں سے یہاں جو ریوٹی کرتا ہے اب ان پولیس گرمیوں کو چھوڑانے کے لیے رانچی کے نزدیک خونٹی کے جنگلوں میں بھاری تعداد پر پورس اتاری گئی یہ تصویریں دیکھیں یہ بھی رانچی کے نزدیک خونٹی کی ہی تصویریں ہیں ایک طرف یوسف پورتی کے سمرتھن میں آدیواسیوں کا حجوم تیر کماند کے ساتھ کھڑا ہے دوسری طرف سے پورس ہے آئے دن جنگل میں مہا بھارت جیسے حالات میں سوال یہ ہے کہ کیا یوسف پورتی گینگ یا پتھل گڑی گینگ کی کوئی بھومکا خونٹی گینگ نے پاملے میں ہے اگر ہاں تو بڑا سوال یہ ہے کہ آدیواسی کو بجنام کرنے والے یہ لوگ کون ہیں کیونکہ آدیواسی بھلے ہی جان دے دیں وہ ناری کا اپمان نہیں ہونے دے دیں ریب تو بہت دور کی بات ہے ویسے دوسری بات یہ بھی ہے کہ موڈی راج میں جس طرح نقصلیوں کی ریڑ ٹوٹتی جا رہی ہے جھارکن کے جنگل شاند ہوتے جا رہے ہیں دھرمان طرن پر جھارکن سرکار نے کڑا روخ اپڑا رکھا ہے لہٰذا آروپ یہ لگ رہا ہے کہ کچھ عیسائی مشنری اپنا وجود بچانے کے لیے پتھل گڑی کو ہوا دے رہے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو جل جنگل زمین کی دکھاوٹی لڑائی میں سالوں سے آدیواسیوں کا شوشن کر اپنی جیب بھر رہے ہیں ایسے لوگ پتھل گڑی کو ہوا دے رہے ہیں خوٹی سے شیو پو جنجھا کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈیا ریوز انڈیا ریوز